اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آئے ہو بہلکل ٹھیک ہیں خوش ہیں اور مزے میں ہیں ہم بھی الحمدللہ بہلکل ٹھیک ہیں اور بس کرونا جو ہے نا وہ تقریباً میڈل تک پہنچ گیا ہے اور آج اس کا فورٹھ ڈے ہے ہمارا قارنٹین کا افیشل قارنٹین کا جبکہ قارنٹین سے تین چار دن پہلے سے میں بیمار ہوں جس کو میں سمجھے تھی کہ گلہ خراب بیمار بغیرہ ہوں میں تو خیر یعنی کہ میرا کرونا جو آلموسٹ الحمدللہ ختم ہونے کو ہے تو یہ کرونا سے کچھ دن پہلے کی ویڈیو ہے جس میں میں نے بہت مزے کا بریکفرس پنایا تھا تو اس کے بعد میں آپ سے کرونا کے روٹینز ہی شیئر کروں گی ایون اس کلپ کے بعد بھی کرونا ہی سٹارٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ میں نے بچوں کے لیے سیف نیوٹیلا لگایا تھا بچوں کو چاہیے تھا جس نیوٹیلا والی بریڈ اور گھر میں دوسری بریڈ ختم تھی تو میں نے کی سینڈوش جو ہارڈ ڈاگ بانز ہوتے ہیں ان میں لگا دیا ساتھ میں فروٹ رکھ دیا تھا اور اپنے ارشادات کے لیے میں بنا رہی تھی ہلومی سینڈوش ہلومی سینڈوش جو ہے نا ریڈی میڈ والا وہ مجھے ہمیشہ سٹاربکس کا اچھا لگتا ہے کیونکہ ان کے دو چار ڈیفرنٹ سی آئیٹمز ہوتی ہیں جو اس میں وہ ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سینڈوش نیکس لیول پہ چلا جاتا ہے تو اسی کے کوپی کیٹ ریسیپی میں بنا رہی ہوں تو یہ جو ہلومی چیز ہوتا ہے یہ بہت ہی مزے کا چیز ہوتا ہے اور دیکھ لیں آپ کے آپ کو سالٹ والا اچھا لگتا ہے یا وداود سالٹ اچھا لگتا ہے یہ والا جو تھا اس میں سالٹ تھوڑا سا زیادہ تھا مجھے زیادہ لگ رہا تھا شہداد کو نہیں لگ رہا تھا لیکن نیکس ٹائم میں کوئی اور برینڈ کا بھی ٹرائے کروں گی تو یہاں پہ میں نے کیا کیا کہ جو بریڈ ہے نا ملٹی کرین بریڈ ہے اور یہ میں نے گرم کرنے کے لئے رکھتی ہے جس کو اس کو جب میں اون میں کرتی ہوں نا تو یہ ٹوسٹر کی طرح کی اچھی سی کرنچی ہو جاتی ہے اگر آپ کا پاس ٹوسٹر ہے تو ویل ان گوڈ آپ ٹوسٹر یوز کریں تو یہاں پہ میں نے کیا کیا کہ یہ جو کیوکمبرز ہے ٹومیٹوز ہے یہ میں نے کاٹ لیا ہے ساتھ میں میرے پاس جو ہے وہ لیٹس پڑی ہوئی تھی اس کے بھی لیوز میں نے جو ہے وہ لمبے لمبے سے کاٹ لیا ہے کہ جتنا سینڈوچ ہوگا اس کے اندر پورے سنگل سنگل لیئر میں سب پ کرتے ہیں یہ سٹاربکس پہ یہ بہت ہی اچھا کمپلیمنٹ کرتا ہے حلومی کو اور یہ ہے جی منٹ تو میں نے منٹ کو جو ہے نا وہ کورسلی چاپ کیا فائنلی چاپ نہیں کیا بس ہلکے ہلکے سے کٹ سے اس لئے دیا تھا کہ اس کا جو فلیور ہے وہ اچھی طرح سے باہر آ جائے اور میرے پاس جو ہے نا وہ پین گرلر نہیں ہے اور وہ میں نے ویسے لینا ہے جو چولے کی بات ہوتی ہے نا وہ اس کی نہیں ہوتی ہے باہرحال میں نے سوچا کہ میرے پاس یہ ہی ہے گرلنگ پین تو میں اس کے اوپر حلومی رکھتے تھی ہوں آئیل لگا دیا میں نے گرل کو اور اس کے اوپر میں نے حلومی رکھتی ہے لیک لیکن تھوڑی دے بعد ہی میں آپ کو ریزلٹ دکھاؤں گی کہ اس کا کیا بہترین ریزلٹ تھا اتنی نے میں یہ بریڈ جو ہے نا وہ ٹوست ہو گئی تھی یہ سب کو جلدی جلدی کرنا ہوتا ہے کیونکہ جو ہلومی ہوتا ہے نا وہ گرل ہو کے بہت مزے کا کریمی سا سوف سا ہوا ہوتا ہے ساتھ میں گرل والے مارکس نظر آ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر ساتھ میں کرنچی سی ٹوست ہوئی بریڈ ہوتی ہے اور فریش ویجٹیبلز ہوتی ہیں تو یہ جو کمبینیشن ہوتا ہے نا یہ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے تو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اس کی ہیٹ تھی نا وافلز وغیرہ کے لیے تو انف ہوتی ہے ہیش براؤنز کے لیے انف ہے لیکن جو ہلومی ہے نا وہ ملٹ زیادہ ہو رہا تھا اور اپنی شیف لوز کر رہا تھا لیکن گرل نہیں ہو رہا تھا تو پھر میں نے اس کو پین میں کر لیا میرا بہت مور تھا کہ اس پر گرلنگ مارکس بنتے بٹ اینیویز ہافوے ڈان ہوا تھا تو میں نے اس کو اس میں پین میں شفٹ کر دیا سینویچ کی اور سینویچ کی لیے میں نے یہ لائٹ میونیز لی ہے امریکن گرڈن کی جو میونیز ہے یہ ہماری بہت فیوریٹ ہوتی ہے اور یہ میں نے دونوں سائیڈ پر لگا دیا اور ساتھ میں یہ ہمارے جناب ہیلومی جو سلائسز ہیں یہ بھی میں نے ڈال دیا اور اس کے پر تبیسکو سوس ڈال دیا یہ تبیسکو نہیں ہوں تو آپ چلی سوس بھی ڈال سکتے کچھ بھی آپ اس میں مسترد پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کی چوئس ہے اور اس کو گرم گرم سے ہلومی چیز کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں فیڈ سے نکلیوئی تھنڈی تھنڈی ویجٹیبلز اور جتنی فریش ہوں اتنی اچھی اور ساتھ میں یہ جو منٹ ہے منٹ میں نے ڈھر سا ڈالیا کیونکہ یہ بہت اچھا اس کو ٹیسٹ دیتا ہے لاس میں میں نے سیلڈ لیف سے کور کر دیا ہے اور ہمارا یہ سینڈویچ ہے وہ ڈن ہو گیا اور یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر کتنی اچھی لک آتی ہے اور بہت مزے کا ہے ٹرائے کریں بریکفرس میں ہم لوگ نارملی وہی انڈا وغیرہ کھا لیتے ہیں یا بریڈ کھا لیتے ہیں کسی چیز کے ساتھ لیکن تھوڑا سا اگر ہم ڈیفرنٹ ایکسٹرا مائل چلے جائنا تو بہت اچھا سا بریکفرس ریڈی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہے نا ماؤتھ وارٹرنگ اور یہ کرونا سے کچھ دن پہلے کی ویڈیو ہے اور اس کو میں نے ایڈ کر دیا تھا اس والے ایک نیکسٹ چکلپ آپ دیکھیں گے پلاو کا اس کے ساتھ اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا ہمیں احساس نہیں ہوتا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر تو بہت ادا کرتے ہیں کوشش پوری ہوتی ہے لیکن آج کل جو ہے نا وہ سنس آف سمیل بلکل ختم ہے اور گھر میں کسی چیز کی کھانے پینے کی کسی چیز کی سمیل نہیں آتی تو خیال آتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی نحمت ہے اور آگے جا کے ابھی ٹیسٹ بھی جو ہے تھوڑا سا گڑڑ ہونے والا ہوا ہے ہمارا تو ٹیسٹ بھی چلے جائے گیا تو پھر اور زیادہ اس چیز کا احساس ہوگا سبا سبا کارکو کی گل بلی آگے ہے تو میں نے سوچا کہ چیزوں کو فریزر میں رکھ دیتے ہیں یہ میں نے مگوائیں ہیں یہ کھیریں شراغ دے ہیں کھیریں بہت فریش ہیں انجا جا کے دیکھا تھا تو فریش نہیں تھے اور یہ کیرٹس ہیں اور اس کے علاوہ بیرینی میں ڈالنے کے لیے پرونز مگوائیں یہ جو آلو بخارے ہیں اس کے تقریباً آلو بخارے درائی ہوئے ہیں لیکن ڈالنے کے لیے ہیں میں نے کچھ سنا ہے بلیانی اور اس کے علاوہ یہ 2kg مگوائی ہے شگر ختم ہوئی تھی اور آج برنولا بھی دوبارہ بنے گا لیکن اس کے علاوہ بھی دوبارہ بنے گا اس کے علاوہ بھی دوبارہ بنے گا لیکن یہ ریسپیس یہ ہے کہ ایک ہسا کی چیزوں کی لیتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کیما چکن کا یلکبید اور مشہ بھی لیتے ہیں فرم فریش کا بس این سے بھی آرہا تھا اس میں پانی ہی ہوتا زیادہ لیکن وہ تھا نہیں اور یہ میں نے پھر ہول سپنش مگوائی ہے جو کہ بلیندس ہے تو چلیں جی آجاتے ہیں کچھ دن بعد دو تین دن میں ہی طبیعت کافی خراب رہی باڈی ایکس فیور وغیرہ سردی لگتی رہی ایک ایک جوڑ میں دردو رہا تھا جیسے کہ فنگرز کے بھی ایک ایک جوائنٹ میں دردو رہا تھا تو مجھے کرونا ہوا تھا لیکن میں سمجھتی کہ گلہ خراب بخار وغیرہ نزلہ زکام جو ہے یہ وہ ہے اینیوئیز میں نے بیچ میں ایک دن حمد پکڑی میں نے سوچا کہ میں گھر پہ کھانا بناتی ہوں کیونکہ زیادہ بنا لوں گے تاکہ دو دن چل جائے تو میں پلاو بنانے لگ گئی جس میں میں نے ڈالا ہے چکن پھر پیاز ادرک اور اس کے علاوہ جو کالی الائچی ہے کالی الائچی ہے ہری الائچی ہے لونگ ہے اور اس کے ساتھ بادیان کے پھول بھی ہیں اور دیز بات بھی ہے اور کالی الائچی ہے اور ساتھ میں دھارچینی تو یہی جو یوزوال مسالے ہوتے ہیں سابت وہ ڈالتے ہیں اس میں ہم لوگ جب پلاو بناتے ہیں ساتھ میں میں نے اس میں ڈالے زیرہ اور دھیل سارا جو ہے وہ خوش دھنیا سابت والا جتنا زیادہ دھنیا ڈالتے ہیں اتنے ہی پلاو خوشبودار بنتا اور بہت ہی تیسٹی لگتا ہے ساتھ میں میں نے اس میں سالٹ بھی ڈال دیا اور اس کو میں اتنا پکا لوں گی کہ چکن اچھی طرح سے بلکل ہنڈر پرسنٹ ڈالن ہو جائے اتنے میں میں چاپنگ برا کر لوں گی یہ پلاو بنانے کے لیے اس کے لیے میں نے لے لیا ہے جی پیاس اور ساتھ میں ہم لوگ ڈرک بھی لے لیں گے اور ڈرک کو جولین کٹ کر لیں گے ابھی میں یہ ویڈیو دیکھ رہی ہوں تو مجھے میں سوچ رہی ہوں کہ میرے وائلڈیس ڈریمز میں بھی نہیں تھا کہ یہ کوویڈ بھی ہو سکتا ہے اتنے سیمیلر سیمٹمز تھے پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ سب سے پہلے سنس آف سمیل ٹیسٹ چلی جاتی تھی خیر پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کر رہا ہوتا تھا لیکن زیادہ تر یہ ہی تھا تو مجھے ایسا کچھ بھی نہیں تھا تو میرے مائن میں بھی نہیں تھا کہ یہ مجھے کرونا ہو گیا ہے لیکن چلیں الحمدللہ شہداد بھی بہت بہتر ہے تو بچوں کے لیے ہم لوگ جو ہیں وہ چکن فرینکس ہوئی رہا بنا آئیتے چلیں ان کو بھوک لگی ہے تو ان کو کچھ کھانے کو سناکنگ کے لیے دے رہتے ہیں کیونکہ میں ہوئی بھی تھی کافی لیزی تھکیوئی تھی اور میرے سے بہت سلو کام ہو رہا تھا anyways کامنگ باک ٹو ریسیپی میں نے توڑا سا آئیل ڈالا ہے پین میں اور یہ چکن پوری طرح سے 100% ریڈی ہو گیا تو اس کو بس میں تیز آگ پہ جلدی سے دونوں سائز سے فرائے کرلوں گی اس سے یہ ہوگا کہ چکن کی جو اپنی پیکیولیر ایک smell ہوتی ہے بے شک وہ کوکپی ہو جائے لیکن تو ایک آتی رہتی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو دو منٹ میں جلدی 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 کر لے نا فرائے تو یہ پھر smell ختم ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ ہلکی آگ پہ دیر تک اس کو فرائے کریں گے تو پھر یہ چکن اتنا ڈرائے ہو جائے گا کہ پھر پلاو میں جو انا وہ کھایا نہیں جائے گا یہ دیکھیں زیادہ سا گولڈن ہوا ساتھ ہی میں نے اس کو نکال لی ہے نارملی تو میں گولڈن بھی نہیں ہونے دیتی بس میں ایک دو بار چمچ ہلاتی ہوں بس ساری سائیڈ سے آئیل لگ جاتا ہے تو بس میں اس کو نکال لیتی ہوں سوچا کہ ویڈیو تو بنانی چاہیے اپنا کام تو کرتے رہنا چاہیے تو وہ میں ضرور کر دوں تو کوئی سپیشل ریسیپی بنانے کا ابھی تو سٹیمنا نہیں ہے جب ہوگا تو انشاءاللہ اس کی ریسیپی ضرور شیئے کروں گے پھلاو تو سارے اپنے طریقے سے بس بناتے ہیں تو خیر اس کے بعد میں نے اسی میں تھوڑا سا اور آئل ڈال دیا تھا اور میں نے ساتھ میں اس میں ڈال دیا ہے پیاز اور پیاز کو ہم نے گولڈن کرنا ہے اور ساتھ میں میں نے اس میں ڈال دیا ہے جو ہی گولڈن ہونا شروع ہے تو ڈال دیا ہے اور جو پیاز کا کلر ہوگا وہ ہی ہمارے جو پلاو کا کلر ہے اس کو ڈیفائن کرے گا تو میک شور کہ آپ نے زیادہ براون رکھنا ہے کم رکھنا ہے تو دھیان سے پیاز کو کلر کریں اب اس میں میں نے ڈرائے مسائلے ڈال دیا ہے جس میں وہی تیز پات کالی الائچی ہری الائچی اور لونگ اور کالی میچ یہ سائی چیزیں میں نے ڈال دیا ہے اور اس کو بس اب میں فرائے کرلوں گا جب تک کہ پیاز سورسی گولڈن براؤن ہو جائے اور شہداد جو ہم اپنا انٹرنیشنل رائیتہ بنا رہے ہیں یہ رائیتہ شہداد کا میں نے اکثر اپنی ویڈیوز میں ذکر کیا ہے کہ بہت ہی مزیگر لگتا ہے اور انٹریسٹنگ بات ہی لگتا ہے کہ آپ میں سے بہت ساری جو ویورز ہم جو بتاتی ہیں کہ ان کے بھی ہسپنڈ رائیتہ بڑا اچھا بناتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا چکر ہسپنڈ کا رائیتہ اور ہسپنڈ کا کیا لنک ہے مجھے ضرور بتائے گا اگر آپ کو پتہ ہے تو یہاں پہ میں یہ ڈال رہی ہوں اس کے اندر جو گارلک ہے نکال کے تو پلیٹ میں ڈال رہی ہوں کیونکہ یہ جو گارلک ہوتا ہے اس کو میش کر کے ڈال دیا جائے پلاؤں میں اس کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے ابھی یہ میں جو جتنی یخنی تھی اس کو میں ڈال رہی ہوں اس میں پیاز میں اور باقی جو کم پڑ جائے گا وہ میں پانی ڈال دوں گی تین کپ میں نے رائیس پنایا تھے تو پھر میں چھے کپ یا ساڑھے پانچ کپ میں پانی ڈال دوں گی اور کچھ لوگ بولتے ہیں کہ گلہ خراب ہو بیمار ہو تو رائیس نہیں کھانے چاہئے بادی ہوتے 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 میں سب کی اپینین کی ریسپیکٹ ضرور کرتی ہوں لیکن یہ ہے کہ مجھے پرسنلی ایسے نہیں لگتا اور مجھے تو زیادہ ایسی لگتا ہے کہ ایسی ہوتے ہیں تو ہم لوگ تو بچپن میں بھی ایسے ہی تھا اور وہ کھچڑی بیماری میں پکائی جاتے ہیں وہ بھی رائیس ہی ہوتے ہیں تو ہم لوگ تو زیادہ پریفر کرتے ہیں رائیس کھانا سکون سے ایک چیز بن جائے اور پلیٹ میں ڈالی اور کھالی تو خیر میں نے جو میش کیا تھے جو گارلک تھا وہ بھی ڈال دیا تھا تھوڑا سی جنجر گارلک پیسٹ بھی ڈال دی ہے اور اب میں اس کے اندر باقی کا پانی ڈال رہی ہوں اور اس کو اب میں اتنا پکا لوں گی یہ جو یکنی بنائی ہے کہ تاکہ پیاز کا جو رنگ ہے وہ نکل کے تو یکنی میں آ جائے اب اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے جی گرم مسالہ دھنیا پاوڈر اور ساتھ میں زیرہ پاوڈر اور اس میں ساتھ میں تھوڑا سا نمک بھی جائے گا آپ چاہیں تو کالی مرچ یا لال مرچ اس میں ڈال سکتے ہیں میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا کیونکہ مشاری نہیں بھی کھانا ہوتا ہے اسے پلاو کافی پسند ہے تو میں نے بلکل بھی نہیں ڈائٹ کیا اوپر سے گلے بھی خرات ہوئے تو میں نے سوچا کہ ایسی مرچہ ہی نہ لگتی رہے گلے میں باقی چکن کے فرائیڈ پیسیز بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور جو رائس میں نے بھگو کے رکھے ہوئے تھے گھنٹے ڈیڑھ سے ہی بھگو کے رکھتی ہے تو وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو میڈیم تو ہائی فلیم کے اوپر کوک کر لیں گے جب تک کہ سارا پانی جو ہے نا وہ ڈرائی ہو جائے ساتھ میں جولین کٹنگ میں جو ادرک تھی وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور بس اس کا ڈھکن لگا دیں گے اور اس کو میڈیم فلیم پہ ہم کوک کریں گے یہ دیکھیں پانی اس کا جوانا وہ سارا ڈرائی ہو گیا ہے بلکل ریڈی ہیں یہ رائس دم دینے کے لئے اور اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے تھوڑی سی ہری مرچے اور ساتھ میں بس ڈھکن لگا کے ہم اس کو دم دے دیں گے جب تک کہ اچھی طرح سے چاول ریڈی ہو جائے اور یہ دیکھیں رائس ریڈی ہو گئے ہیں اور میں ایک ہاتھ سے کیمرہ پکڑا ہوں اور ایک ہاتھ سے میرے آئیس کھانے کی کوشش کر رہی ہوں تو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اب بہت انشاءاللہ جلدی میں آپ سے ہم لوگوں کی جو ہے نا کرونا روٹین جو آپ سے شیئر کروں گی اور بس خوش رہیں آباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی بیماری پریشانی مشکلات مسئیبت سے بچائیں اور آپ کو ہزار ہاں خوشیاں دیں ہمارے لئے بھی دعا کریں اور ہمارا بھی کرونا جو ہے اللہ کے خیریت سے گزر جائے اور میں سے کسی کو کوئی پرابلم نہ آئے آمین تو ان سب دعاوں کے ساتھ انشاءاللہ ملتی ہوں آپ سے اپنی نیکسٹ کرونا روٹین میں ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی موسیقی